اتر سے لکھر کے دکشن تک سہلاب ہی سہلاب نظر آ رہا ہے مدھے پردیش کی میدانی لاکھوں کی بات کریں یا پھر پہاڑی لاکھوں کی ہر طرف خدرت کہہ دکھا رہا ہے مدھے پردیش اور تیلنگانہ میں کیسے حالات بنے ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے آدھا ہندوستان باڑھ بارش کی تراستی کا سامنا کر رہا ہے خدرتی آفت کے سامنے صرف بے بسی اور لاچاری دکھائی دے رہی ہے مونسون کی بارش نے ایسا تانڈوں مچایا کہ زندگی پٹری سے اتر گئی ہے مدھے پردیش سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ حیران پریشان کرنے والی ہیں ایم پی کے مرینہ کی تصویریں دیکھئے یہاں پانی کا شور سن کر رونگٹے کھڑی ہو جا رہی ہیں ان تصویروں کو دیکھئے یہاں پانی کا شور سن کر ہی کوئی بھی ڈر جائے گا ادھر دو پولیس والے کھڑے ہیں اور شور مچاتی لہروں کے اس پار ان دو چٹانوں پر فنسے ہیں کچھ لوگ رسی پھینکی جا رہی ہے تاکہ زندگی کی دور لہریں نہ بہا لے جائیں اور گھنٹوں کی مشاقت کے بعد دیکھئے کیسے لہروں میں فنسے لوگوں کا ریسکیو کر لیا گیا اصل میں یہ مرینہ کا ٹک ٹولی جھرنا ہے جہاں تین یوک پکنک منانے کے ارادے سے گئے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن اسی بیچ جھرنی میں فلیش فلڈ آ گیا موج مستی کی جگہ اچانک خوف کی جگہ نظر آنے لگی وقت اتنا بھی نہیں ملا کہ تینوں یوک کنارے آ پاتے آس پاس کے لوگوں نے انہیں جب پانی میں پھنسا دیکھا تو پولیس کو اس کی خبر دی اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے یہ دیکھئے ان کی دکان میں بھی پانی بھر گیا ہے یہ لیکھرا چندی کی پرانی دکان ہے نالی ساپ نہ ہونے کے قارن یہ پانی دکانوں کے اندر چلا گیا ہے تصویریں مدھے پردیش کے چھترپر کی ہیں جہاں بارش ہونے کے بعد شہر کے مین چوک بازار کی سڑکیں تالاب میں تبدیل ہو گئیں اور پانی دکانوں میں گھز گیا صرف مدھے پردیش کی بات کریں تو موسم ویبھا کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے بھاری سے بہت بھاری بارش ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں بارش کا یہ سلسلہ اگلے پانچ دنوں تک نون سٹوپ جاری رہ سکتا ہے موسم ویبھا نے مدھے پردیش کے 18 زلوں میں ریڈ الٹ جاری کیا ہے ساتھی کئی زلوں میں بجلے گرنے کی آشنگ کا بھی ہے تیلنگانہ کے بھدرادری سے آئی ان تصویروں کو دیکھئے دیکھئے کیسے دیز آواز کے ساتھ اچانک فلیش فلڈ آیا لوگ جان بچانے کیلئے بھاگے اور پیروں پر چڑھ گئے جس وقت پانی اچانک آیا وہاں ایک دو نہیں پچاس سے زیادہ لوگ موجود تھے جو چھاتا لے کر پیروں پر بیٹھ گئے اس کے بعد شروع ہوا ان فسر لوگوں کو بچانے کا کام موقع پر ادھیکاری پہنچے دو ہیلیکاپٹر کو لگانا پڑا ایک ایک کر کے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو آپریشن کے ذریعے قریب 26 لوگوں کو نکالا گیا